اسلام علیکم and have a great day I hope کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ کا بھائی بھی شکر اللہ کا بہتری زبردست یہ جو پیچھے آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ ہے ٹیوٹا ویٹس ہماری سب کی موسٹ فیوریٹ کار آج ہم اس کا ریویو کریں گے ووکراؤنڈ کریں گے اور جپان کے اندر جو اس کی قیمت ہے وہی بھی بتاؤں گا سٹے ٹیون ویڈیو کو انجوائے کریں ہاں جی تو اس کا ووکراؤنڈ شروع کرتے ہیں یہ ہے ٹیوٹا ویٹس ایک ہزار سیسی گاڑی ہے اب اس کا میں آپ کو فرنٹ چیک کرواتا ہوں اس کا فرنٹ آپ دیکھیں اس کی ہیڈ لائٹس جو ہیں یہ نورمل ہیڈ لائٹس ہیں وہ ایل ایڈی اور ہیلوجین والا اس کے اندر لیمپ نہیں ہیں یہ بالکل نورمل والی ہیڈ لائٹس ہیں یہ اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے فوگ لیمپ بھی لگا ہوا ہے اور فرنٹ بمپر اس کی شیپ دیکھیں آپ فرنٹ سے بیوٹی فل شیپ ہے اس کی بڑی پیاری اور خوبصورت سپورٹی مطلب کہ میڈیم لیول کی گاڑی ہے ہر بندے کو پسند ہے ایک ہزار سیسی ہے اوپر سے اس کی فیو لیورج بھی بہت اچھی ہے یہ ایک لیٹر میں تقریباً کوئی پندرہ سے بیس کلومیٹر کرتی ہے آسانی کے ساتھ اور اس کی سائٹ سے آپ شیپ چیک کرتے جائیں پیچھے سے بھی اس کی شیپ جو ہے وہ خوبصورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک لائٹس جو ہیں یہ اس طرح سے اس کا جو یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے یہ بھی خوبصورت لگتا ہے اس کا یہ کروم کا بنا ہوا ہے اور پچھلا بمپر آپ دیکھیں اس کا مطلب کہ سمپل گاڑی ہے ایک ہزار سیسی میں اور کیا چاہیے کم پیسوں کی اور کمفرٹیبل اور خوبصورت گاڑی جو ہے وہ یہ ایک ہزار سیسی کٹیگری کے لیورج کیوٹا ویڈز کا یہ ایمبلیم لگا ہوا اس کے اوپر اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں علوئی ریمز لگے ہوئے ہیں یہ فورٹین انچ کے اندر علوئی ریمز لگے ہوئے ہیں یہ اریجنل فیٹڈ نہیں ہے لیکن یہ آفٹر مارگیڈ لگے ہوئے اس کے اندر یہ ہے جی اس کی شیپ اب ہی ہم چلتے ہیں اس کے اندر اندر سے اس کے آپ کو فیچرز وغیرہ چیک کرواتا ہوں کافی اچھے فیچرز ہیں اس کے اندر لیٹس گو انسائیڈ ہاں جی تو یہ اس کی کی ہے انٹیریئر کی فرسٹ لوک آپ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا انٹیریئر ہے بیوٹی فل انٹیریئر اندر چلتے ہیں اچھا جی یہ اس کے انٹیریئر کی آپ لک چیک کر سکتے ہیں فرسٹ لوک بیوٹی فل انٹیریئر بیٹھتے ہی آپ کو جانا ایک سپورٹس ٹائپ کی گاڑی کی تھوڑی سی فیل آتی ہے اچھا یہ پوش سٹارٹ گاڑی ہے یہ اس کا بٹن دیکھیں اس کے اوپر تھوڑا سا وہ ایمبروئیڈری ہوئی ہوئی ہے لگتا ہے کوئی مخترمہ اس گاڑی کو چلاتی رہی ہے تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ابھی یہ ہے جی اس کے سٹارٹ کی فرسٹ لوک یہ چھوٹی سی سکرین لگی ہوئی ہے سائیڈ پہ اپنا ڈیٹیلز ہیں وہ ادھر شو رہی ہوتی ہیں اور درمیان میں یہ اس کا میٹر ہے اور یہاں پہ یہ اس کا آرپی ایم میٹر ہے سادہ سا میٹر ہے اس کا اتنا مطلب کہ وہ فولی ڈیٹیلڈ اور جیسے ہوتا ہے نا اپنا آج کال چل رہی ہے نئی گاڑیوں کے میٹر آتے ہیں جیسے وہ سارے ڈیجیٹر ہوتے ہیں اور اس کے اندر کافی سارے فیچرز آپ کو نظر آرہی ہوتے ہیں اس میٹر کے اندر جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں یہ بٹن سے ادھر دیکھ رہا ہے کافی ساری ڈیٹیلز ہیں پر یہ جیپنیز کے اندر ہے ویڈز کا یہ والا جو گریڈ ہے اس گریڈ کو کہتے ہیں سمارٹ سٹوپ یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی آپ کو میٹر کے اندر بھی نظر آ رہا ہوگا سمارٹ سٹوپ کا اپشن آئیڈلنگ سٹوپ بھی سمٹائم اس کو کہا جاتا ہے خوبصورت انٹیریر ہے اس کے اندر نیوکیشن لگا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ دو بٹن لگے ہوئی ہیں یہ ایک اس کا ٹریکشن کنٹرول کا بٹن ہے اور دوسرا اس کی وہ ہیڈ لائٹ کے اوپشنز ہیں اور اس کے ساتھ یہ آپ کے سائیڈ میررز کے اوپشن ہے ساری اس کی وینڈوز جو ہیں وہ پاور ہے ڈرائیور سائیڈ والی اوٹومیٹک ہے اس کے انلوک کے اوپشنز اچھا ایک اس کی چیز مجھے بڑی عجیب سی لگی ہے یہ دیکھیں دو بٹن ادھر لگا دیئے انہوں نے یہ ادھر لگا دیا فرنٹ بریکنگ کا یہ دیکھیں آپ اور اس کے نیچے دو بٹن ادھر لگا دیئے انہوں نے اون آف کرنے کے لیے اپنا آئیڈلنگ سٹوپ جو ہوتا ہے اور یہ اس کا ٹریکشن کنٹرول ہو گیا یعنی کہ اس سارے بٹنز کو ایک ہی دفعہ ادھر لگا دیتے ہیں یہ ادھر لگا دیتے ہیں یہ ادھر ہی در کر کے لگا دیتے ہیں یعنی کہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لگائے ہیں انہوں نے لیدہ لیدہ کر کے یہ تھوڑا سے مجھے سمجھ نہیں آئی خیر آپ کو سمجھ آئیے تو کمنٹس میں بتائیے گا ضرور سیٹس اس کی جو ہیں وہ فیبرک کی سیٹس ہیں سیمپل کار ہے ایک ہزار سیسی گاڑی ہے یہاں پہ اس کے جو ائر کنڈیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ والی اپشن ہے اور یہ دیکھیں اس کا پریشر تیمپریچر وغیرہ کے لیے یہ اس کا گیر لیور ہے دو کپ ہولڈرز بنے ہوئے در یہاں پہ اس کی جو یہ ہینڈ بریک ہے اچھا یہ ایک چیز ہے اس کے اندر یہ والا جو لگا ہوا ہے اس اگلی گاڑی کے ساتھ جو اس کی بریکنگ وغیرہ کو کنٹرول کرتا ہے یہاں پہ اس کے اندر سسٹم لگا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اوپر بوکس ہے اور اس کے ایک نیچے بوکس بنا ہوا ہے اس طرح سے یہ اس کا انٹیریئر ہے یار یہ ٹیوٹا ویڈز کی فیول ایوریج چک کریں یہ ہزار سی سی گاڑی ہے اور یہ دیکھیں نا آپ نائنٹین پوائنٹ ٹو کلومیٹر پر لیٹر کی یہ فیول ایوریج دے رہی ہے یہ گاڑی تو ابھی میں آپ کو جا کے اس کا انجن چک کرواتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کی پچھلی سپیس پہ چک کرواؤں گا اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس گاڑی کی قیمت کتنی ہے جپان کے اندر ہاں جی تو یہ ہے جس کا ہزار سی سی انجن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی اس میں وہ ٹربو شربو نہیں لگا ہوا تھوڑا سا لیک آف پاور آپ کو محسوس ہوتا ہے جب اس کے اندر دو تین بندے زیادہ بیٹھ جائیں ہاں جی تو یہ اس کی بیک سپیس بھی آپ دیکھ لیں اس کی پچھلی سیٹس کے اندر سپیس میں ابھی اس کے اندر بیٹھ چکا ہوں اور یہ تنی سی سپیس ہے ہیڈ روم بھی تھوڑا بہت ہے اس کے اندر چار بندوں کے لیے گاڑی جو ایزی ہے پانچ بیٹھ سکتے ہیں لیکن پھر اس کا انجن بیٹھ جائے گا اس کا ٹرنک بھی دیکھ لیں پیچھے سپیس کافی ہے ایک دو سوٹ کے سازا سکتے ہیں آرام سے ایک بندہ بھی بیٹھ سکتا ہے وہ سنیرمانسا بیٹھ جاتے ہیں اس طرح سے لمبے ہوکے اس طرح سے آپ بیٹھ سکتے ہیں اچھا یہ 2017 موڈل ہے اور جپان کے اندر اس گاڑی کی قیمت وہ تقریباً کوئی چار لاکھ پچاس ہزار جیپنیز یین ہے اب چار لاکھ پچاس ہزار جیپنیز یین کو اگر ہم پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو اس گاڑی کی قیمت تقریباً پاکستانی روپیز میں کوئی سات لاکھ پاکستانی روپیز بن جائے گی یہ بلکل نئی کنڈیشن میں گاڑی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں کوئی فارٹ نہیں بلکل رننگ کنڈیشن میں بڑی بہترین گاڑی ہے اور یہ ایکسپورٹ ہوگی انفارجنیٹلی پاکستان ایکسپورٹ نہیں کی جا سکتی کیونکہ پاکستان صرف تین سال پرانی گاڑی جاتی ہے تو امید کرتا ہو کہ آپ کو یہ والی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر پسندہ ہی ہے تو لائک شیئر اور کمیٹ ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز سبسکرائب لازمی کر دیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ حافظ سیونرہ بائی بائی